بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ سوائل ڈیٹا سے ریلیٹڈ ہے وہ سٹوڈنٹس یا ریسرچرز جو پریشان ہوتے ہیں اپنی سٹڈی ایریا کے سوائل ڈیٹا سے ریلیٹڈ ان کو آج میں بتاؤں گا کہ اپنا ڈیٹا سٹڈی ایریا کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے اور جو ہے اسے کیسے جو ہے وہ آپ ایکسٹریک کریں گے ٹھیک ہے تو لیٹس ٹارٹ سب سے پہلے جو ہے آپ نے جو ہے گوگل کے سرچ انجن میں لکھنا ہے ایف اے او سوائل میپ ٹھیک ہے آجا سائٹ میرے ٹاپ کی جو سائٹ ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ویب سائٹ جو ہے وہ کھل گئی ہے ٹھیک ہے اور جو ہے آپ اس میں دیکھیں گے اس میں جو ہے وہ میپ کی جو ہے انفرمیشن دیوی ہے سٹب ٹھیک ہے اور جو ہے اس میں ہم نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ یہاں دیکھیں گے یہاں پر ٹرانسفر آپشنز دیئے ہوئے ٹھیک ہے اچھا یہاں سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے سائل ڈیٹا کا پی ڈی ایف فارمیٹ جو ہے اس کو سائل کی سیمبلز کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹیل بھی دیوی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دیکھیں گے یہاں پہ گوگل کا بھی آپشن دیا ہوا ہے میں نے اس کو کھول کے چیک کیا ہے لیکن مجھے اس میں کوئی میرے پاس یہ فائل کھلی نہیں اس میں ڈیٹا آویلیبل نہیں یا کوئی مسئلہ ہے آپ اسے چیک کر لیں اور اس کے بعد دیکھیں گے یہاں پہ دیا ہوا ہے اسری کا شیف فائل فارمیٹ ٹھیک ہے اس کو بھی ہم نے کیا کہ ڈاؤنلوڈ کر لیا ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے ویٹ کرتے ہم تھوڑا اچھا ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور ڈی ایس ایم اور فائل میپ یہ دونوں جو ہے ہم اپنے ورکنگ فولڈر میں سے ہم پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے کوپی کریں گے یہاں سے اور اس کے بعد ہمیں ایسے وہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کو یہاں پہ ہم نے ایکسٹیک کرنا ہے بھی ٹھیک ہے آپ کوئی اس کو پہلے چیک کر لیتے ہم ٹھیک ہے یہ ایسے ہے آپ چاہیں تو ایکسٹیک فائل کیا ہم نے اور اس کو ہم نے جو ہے وہ فولڈر میں جو ہے وہ ایکسٹیک کر دیا ٹھیک ہے اس کو ہم ایسے ہی ایکسٹیک کر لیتے ہیں یہ پی ڈی ایف فائل ہے ٹھیک ہے اب چاہ یہ میں آپ کو پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ پی ڈی ایف فائل دکھا دو جو کہ اس میں انفرمیشن جو ہے وہ ٹوٹل دی بھی ہے تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ یہ ٹوئنٹی ایٹ ایم بی کا ہے اچھا یہ میپ ہمارے پاس دیکھیں ایسے کھل گیا ٹھیک ہے اور اگر آپ زوم کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ لیجنڈ میں جو ہے وہ سوائل کی ٹوٹل انفرمیشن جو ہے وہ دی گئی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے جیسے یہ سٹارٹنگ ہے یہاں سے یہ ایف اے والوں کا یو این والوں کا ڈیٹا ہے جو کہ بلکل آثنٹک ہے اس میں کوئی فیک ڈیٹا نہیں ہے صحیح ہے تو یہ ایسے جو ہے وہ آپ یہاں سے جو ہمارے پاس شیف فائل ہے اس کے اندر جو ہے وہ صرف سیمبلز دیئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی ضرورت ہمیں وہاں پڑے گی جب ہم ایٹریبیوٹ ٹیبل میں یہ انفرمیشن پوٹ کریں گے ٹھیک ہے چلو آرک میک پہ چلتے ہم ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں جو ہے وہ شیف فائل کھولتا ہوں اپنے جو بھی مجھے سٹیڈی ایریا ہے اس کے لیے میں سوائل کا جو ڈیٹا ہے اپنا اس کو ایکسٹریک کروں گا ٹھیک ہے ڈیٹا کو میں ایٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ڈی ایس ایم ڈیو کی شیف فائل ہے اس کو ہم ایٹ کریں گے اچھا یہ ہمارے پاس یہ ہے وہ اگر ہم اس پہ رائٹ کلک کریں اس کا ایٹریبیوٹ ٹیبل چیک کریں تو ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پہ کیا کیا انفرمیشن ہے ہم چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ڈام ایس او آئی کے نام سے جو اس کے سیمبل دیئے میں جو کے پی ڈی ایف فائل فارمیٹ میں اویلیبل ہیں ٹھیک ہے اور کون سے کنٹری کا ہے کتنا سکوائر کلومیٹر ہے یہ سب جو ہے وہ ڈیٹا اویلیبل ہمارے پاس ٹھیک ہے میں بھی جا رہا ہوں اپنا سٹیڈی ایریا کا ڈیٹا ایکسٹریک کر کے آپ کو میپ بنا کے دکھا دیتا ہوں کہ کیسے جو ہے وہ لی آؤٹ کریئٹ کریں گے ہم سوائل میپ کا ڈام ایس او آئی جو ہے یہ سیلیکٹ کریں ایڈ آل ویلیوز ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہم اس کو اپلائے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے میپ تھوڑا ہیوی ہے کیونکہ شیف فائل کا سائز تھوڑا بڑا ہے زون کریں آپ ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح جو ہے وہ آپ کو یہ میپ دکھے گا میرا سٹیڈی ایریا جو ہے میں اپنا سٹیڈی ایریا سیلیکٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یا تو ایک چیز اس میں آپ اگر آپ کنٹری وائس کام کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سیلیکٹ میں یہاں پہ آنا ہے اٹریبیوٹ ٹیبل کھولنا ہے ٹھیک ہے سیلیکٹ بائی اٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا اپشن ہے آپ نے کیا اس کنٹری کو سیلیکٹ اس ایکول ٹو ٹھیک ہے یہاں پہ آئیں یہاں پہ جو بھی کنٹری ہے بلفز انگولا میں نے سیلیکٹ کر دیا ٹھیک ہے اب اس کو میں نے واریفائی کیا اوکے ہے ٹھیک ہے اس کو اپلائے کر دوں گا تو یہ انگولا مجھے جو ہے وہ سیلیکٹ کر کے دے دے گا ٹھیک ہے یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں کہ انگولا کی کون سی شیپ فائلز ہیں تو یہ انگولا ہمارے پاس ٹوٹل آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے رائٹ کلک کر کے اپنا سٹیڈی ایریا نکال لیں گے ٹھیک ہے یہ انگولا ہوگی ہے کنٹری وائز میں نے اس کو کہہ دیا انگولا یہاں پر اپنے سٹیڈی ایریا میں جو ہے وہ اس کو سیف کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کر کے آپ کنٹری وائز جی اپنا میپ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ انگولا آ گیا اگر آپ اس کو زوم آؤٹ کر لیتے ہیں تو اس طرح کر کے آپ کنٹری وائز نکال سکتے ہیں میں آپ کو دوسرے طریقے سے بتا رہا ہوں اس میں کیا کریں گے ہم لوگ کہ جو ہے میں نے بلفرس سٹیڈی ایریا کوئی ہے میرا یہاں سے لے لیتا ہوں میں ٹھیک ہے اب یہ اس کو میں نے جو ہے وہ سلیکٹ کرنے اپنا سٹیڈی ایریا ٹھیک ہے اور صرف سمجھانے کیلئے آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا سٹیڈی ایریا ہے ٹھیک ہے یہ میرا سٹیڈی ایریا ہے ریکٹنگل لیا ہے میں نے ڈرائنگ کے ٹول میں سے اور یہاں ریکٹنگل ڈرائنگ کر دیا ہے میں نے ٹھیک ہے اور اب کیا کرنا ہے کہ اس پہ رائٹ کلک کر سوری یہاں پہ جانا ہے ڈرائنگ کے آپشن میں اور کنورٹ تو گرافک ٹو فیچر میں کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو یہاں پر اپنے یہاں سیف کر دیتا ہوں سٹیڈی ایریا ٹھیک ہے سیف کیا میں نے اس کو اور یہ ہماری شیف فائل کریئٹ ہو گئی یہ جو ریکٹنگل ڈرائنگل کیا تھا اس کو جو ہے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میری شیف فائل آگئی اب میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو سرچ کی اپشن میں جاؤں گا اور جو ہے وہاں سے میں نے کیا کرنا ہے کہ کلپ کا ٹول جو ہے وہ اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کلپ کے مختلف اپشن آئیں گے ہم نے جو ہے وہ انیلیسس والا جو کلپ کا اپشن ہے اس کو سیلیک کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ اپنا انپوٹ فیچر جو ہے ہمارے مین فائل ہوگی ڈی ایس ایم ڈیولی والی اور کلپ فیچر میں اپنا سٹڈی ایریا دیں گے یہ تھوڑا پروسسنگ سلو ہوگی کیونکہ یہ شیف فائل جو ہے وہ ہیوی ہے ٹھیک ہے میں اس کو اپنے سٹڈی ایریا کو جو ہے وہ میں اپنے فولڈر میں سیف کر رہا ہوں سیف پہ کلک کریں گے اوکے کیا اور ہمارا ٹول رن ہو گیا اور ہمارا جو سٹڈی ایریا ہے وہ بھی کلپ ہو گیا اس کو ہٹا دیتا ہوں اور اس کو بھی ہٹا دیتا ہوں اس پہ میں نے رائٹ کلک نہیں اس پہ ڈبل کلک کریں آپ یا پروپٹیس جائیں ٹھیک ہے پروپٹیس یعنی کہ ڈبل کلک کر کے بھی آپ جا سکتے ہیں اور پروپٹیس سے بھی آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیٹیگریز میں کے اور یہاں پہ میں نے ڈوم ایس او آئی کے نام سے جو آپشن ہے وہ فیلڈ سیلیکٹ کی ایٹ فیلڈ کی ٹھیک ہے ایٹ فیلڈ کے بعد اس کو اپلائے کر دیا تو ایسے جو ہے وہ میرا سوائل کا جو ایریا ہے وہ آ گیا ٹھیک ہے اب جلدی سے اس کا چھوٹا سا لی آؤٹ ہم کریئٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس کا سائز اس میں ہم جو ہے وہ اب کیا کرتے ہیں گریڈ ایٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے گریڈ ایٹ کی گریڈ ایٹ کیو لیابل آن لی نیکسٹ 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 اپلائے کیا اچھا اس طرح کر کے یہ آگیا ہمارے پاس ہمیں ثوڑی سی اس کی سیٹنگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سیٹنگ میں کیا ہے کہ لیفٹ اور رائٹ کو ہم نے ورٹیکل کر دیا اور فونٹ سائز جو ہے وہ بڑا کر دیا تھوڑا سا ٹھیک ہے اپلائے کیا اس کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس کس ٹھیک ہے اچھا یہ ایسے ہو گیا اس کو یہ لیفٹ اور رائٹ ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس کو کم بھی کر سکتے ہیں اسی طرح آپ جو ہے وہ اس میں جو ہے دوسری چیزیں ایٹ کر سکتے ہیں ہم نے ٹائٹل ڈال دیا سکیل اس میں انسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے نور تیرو ڈال دیا ہم نے ٹھیک ہے نور تیرو لیا اور وہ بھی ہم نے اس میں ایٹ کر لیا ٹھیک ہے کچھ اس میں جائے تو آپ یہاں ہی ڈال دیں اس میں ٹھیک ہے جہاں آپ اس میں اس کیل ڈال لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں کوئیسے بھی سکیل ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ملفرز ہوں میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ آگیا اس پر کلک خلک یہاں پہYesکو Kilometer میں چنج کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اپلائے کیا یہ ہمارا سکیل ہے اس کو میں سیٹ کر دیتا ہوں تھوڑا سا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کر کے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس میں لیجنڈ مین چیز جو ہے وہ کیا ہے لیجنڈ ہے ٹھیک ہے ایڈ لیجنڈ کیا ہم نے اس میں اور ہمارے پاس جو ہے وہ اس کو اس لیجنڈ کو ایڈ کر لیا ہم نے ٹھیک ہے نیکسٹ کیا نیکسٹ نیکسٹ اچھا ہمارا پیسے لیجنڈ جو ہے وہ آگیا ہے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ پی ڈی ایف کی جو ہماری فائل ہے اس سے ڈیٹا کو لینا ہے اور اس ڈیٹا کو ہم نے کوپی کرنا ہے اور ایٹریبیوٹ ٹیبل میں جا کے جو ہے وہ ہم نے وہ انفرمیشن ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے وہ پھر یہاں پہ اپنا وہ جو ٹیبل ہے اس میں جو لیجنڈ جو ہے اس میں آپ اپنی انفرمیشن شو کر سکتے ہیں میں نے آپ کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ ڈیٹا بھی پٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے تھوڑا ٹائم لگا ہے پٹ کرنے میں لیکن یہ کہ آپ جو ہیں وہ پی ڈی ایف سے جو ہے پہلے آپ یہاں ایک فیلڈ بنا لیں ڈسکرپشن کی ایڈ کرائیں اور اس کے پی ڈی ایف سے جو ہے وہ کوپی پیس کر کے کام اپنا نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ٹاپ کی ہے میں نے اس کو یہاں پہ اور جو ہے وہ لیجنڈ میں دوبارہ کرتا ہوں پہ آپ نے اس کو کرنا ہے ڈسکرپشن ایڈ آل ویلیوز ٹھیک ہے اپلائے اوکے اور یہاں پہ انسٹ لیجنڈ میں آئیں گے دوبارہ تو ہمارے کو جو ہے وہ ڈسکرپشن کے حساب سے ہمارا لیجنڈ جو ہے وہ اویلیوز ہوگا ٹھیک ہے اس طرح کر کے جو ہے وہ یہ ہمارے پاس ڈسکرپشن آل آگیا آپ چاہیں تو اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں رائٹ کلک کیا ہے اس پہ کنورٹ ٹو گرافک ٹھیک ہے اس کو انگروپ کیا ٹھیک ہے اور اس کو یہاں سے آپ ڈیلیٹ کریں اس والی فائل کو ڈیلیٹ کر دیں اسے ڈیلیٹ کیا ہم نے ٹھیک ہے اور یہ ہے اس کو سیٹ کرنا ہے آپ اسے سیٹ کر لیں ٹھیک ہے 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 اب آپ اس کو کیا کر لیں گروپ کر لیں دوبارہ ٹھیک ہے ایسے یہ جو آپ کا لیجنڈ آگیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے اور اگر آپ چاہیں تو ورلڈ کا میپ بیش میں اٹ کر سکتے ہیں اور اپنا سٹیڈی ایریہ جو ہے وہ شو کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ کہاں سے جو ہے آپ نے یہ ڈیٹا لیا ہوا ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ کیسے اپنے ڈیٹا کو ایکسٹریک کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے وہ اس میں آپ دو طریقے میں آپ کو بتائیں ایک یہ کہ آپ country wise select کر کے آپ نکال سکتے ہیں select by attribute کر کے ٹھیک ہے اور ایک جو ہے وہ آپ کو میں نے study area create کر کے دکھایا کہ کیسے وہ جو ہے آپ نکال سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس کا راستر format میں اس کو export کرنا ہے تو file میں جائیں گے اور آپ کیا کریں گے اس کو export کر لیں گے آپ کا جو بھی file format میں آپ چاہ رہے ہیں اس کے اندر آپ اس کو export کر لیں جے پیک اس میں مختلف file format دی ہیں ویڈ ڈی پی آئی جتنی زیادہ high ڈی پی آئی کچھ آئیے جس طرح research papers کے اندر جو ہے وہ جو requirement ہوتی ہے وہ یہاں اس حساب سے اس کو آپ export کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو نیکس ویڈیو کے لئے اجازت دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ